وافر زندگی آج کی ہماری عبادت کی خدمت 344 کا موضوع ہے آج کی تاریخ 28 میں 2023 ہے اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ ویچرچ.یو ایس پر جائیں اور سرفرست میں بلٹن والے ٹیب کی تلاش کریں آج نعطا ہے نکنی تایر قبول ویچنی جائیں آج نکنی تایر کاری آج خاز نکنی تلاشتا ہوں بسیار کاری کاری آج نکنی تدیم عزب زندگی هاتue کنی تید قبل ویچنی تیزیو ساری آج نکنی تک توانی تاییو رو پایش های طورшее اللہ کی ماہ 28 mate if you own a roku uroku tv a roku tv device an apple tv device or own a fire stick we invite you to install the gion tv app with the gion tv app installed on your tv you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs enjoy music inspirational videos bible teachings and beautiful videos that will keep your tank of faith اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ویب سائٹ ویجرز ڈاٹ ہیو ایس پر جائیں اور صرف رست میں بلٹن والے ٹیب کی تلاش کریں اور وہاں پر آج کی تاریخ 28 میر کا اندراج کریں اس سے آپ آج کی تمام آیات کو بہ آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے لیکن تمام آیات کے ساتھ سیفوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا ایک طریقہ اور بھی موجود ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پر بیٹھے آرام سے ڈی وی کا استعمال کر رہے ہیں تو اپنے فون کا کیمرہ نکالیں اور دیئے گے کیو آر کوڈ کی طرف پوائنٹ کر کے لنک پر کلک کریں اس سے آپ بہ آسانی طریقے سے آج کی عبادت کی تمام تعلیمات کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور میں اپنے تمام چرچ کے ارکان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہم پھر سے خدا کی خدمت کے لیے موجود ہیں مئی کے مہینے کا آخر چل رہا ہے اور اس مہینے کے آخر میں ہم نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ماریاتی طور پر یہاں وکٹری چرچ میں اور یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے رحم اور فضل سے ہے اور ہم اس کا شکر گزار ہیں اور آپ تمام ناظرین کا یہاں پہ موجود چرچ میں لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ اور حصہ ہے اس ساری کامیابی میں اور اسی طرح اگر آپ نظرانہ پیش کر کے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر آپ کو ہمارا نمبر دکھائی دے رہا ہے چار تین دو چھے دو آٹھ سیپر سیپر سات اس نمبر پر میسج کریں اور ہمارا سسٹم آپ کو مدد کرے گا اپنے نظرانے پیش کرنے کے لیے صرف رقم کا اندراج کریں میسج میں یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ فیچرچ ڈوٹ یو ایس پر بھی جا سکتے ہیں اور میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں سبیسٹرین کا اور اس کے علاوہ یہاں پہ موجود ہماری ٹیم کا جو وکٹری جرچ میں کام کرتے ہیں اب ہم خدا کی تعلیمات اور ان کے الفاظوں کو سننے جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں وکٹری ریڈیو چوبیس گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے جہاں پہ ہم پرجوش طریقے سے نشریات کو جالی رکھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ ہمارے پروگرام کو مختلف زبانوں میں سن سکتے ہیں جن میں انگریزی اردو عربی سپینش اور سینوالی موجود ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ہے نہ یہ ایک سبردست ریڈیو سٹیشن آپ کے لیے ہم دنیا تک خدا کے کلام کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور صرف اور صرف آپ کی مدد کے ذریعے وافر زندگی آج کی ہماری عبادت کا موضوع ہے اور آج کی صبح کی عبادت کا آگاز میں آپ سے ایک سوال کرنے سے شروع کرنا چاہوں گا میرے عزیزو کیا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ جب آپ وافر زندگی کے بارے میں خیال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ مالیاتی دولت کے بارے میں ہیں ایسا کیوں ہے میرے عزیزو کہ جب لوگ خوشحال زندگی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے ہی اس کے بعد وہ پیسوں کے متعلق اور مالیاتی زندگی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے عزیزو کیونکہ یہی حقیقت ہے کوئی بھی شخص غریب زندگی گزارنا نہیں چاہتا کسی کو بھی ایسی زندگی پسند نہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو غریب رہنا پسند ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی زندگی سے بہت ہی خوش ہوں لیکن میرے پاس کھانے کے پیسے تک نہیں ہیں یا پھر ان لوگوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ جب ان کے بچوں کی سالگیرہ آتی ہے یا پھر مدرز ڈی یا کرسمس کا دن آتا ہے اور ان کے پاس توفہ دینے کے لیے پیسے مجود نہیں ہوتے یہ بہت ہی دردناک ہے یا پھر کیا آپ مجھے ایسا کہیں گے کہ میں اپنی زندگی بہت ہی خوشحال گزار رہا ہوں لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں باہر جا کر کسی ریسٹورنٹ میں اچھا کھانا کھا سکوں یا پھر کسی اچھی جگہ سفر پر جا سکوں تفریق کے لیے بے شک وافر زندگی کم مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ مالیاتی طور پر بہت ہی زیادہ مضبوط ہوں بے شک پیسہ ایک ضروری اجزاء ہے اور یہ کسرت سے بری ہوئی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن پھر بھی باہر زندگی کا تعلق چند اچھی چیزوں سے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہم خیال کرتے ہیں کہ ایک کسرت بری زندگی میں موجود ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے جسمانی صحت میرے عزیزوں ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اچھی صحت کا شکر گزار نہیں ہوتے اور جب انہیں فرض کریں کہ اپنی انگلی پر ہی چوٹ لگتی ہے اور اپنا آپ سارا دن تکلیف میں گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنے درد سے بھر کر کسی اور چیز پر یقین نہیں آ رہا نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں آپ صرف اپنے درد سے نجات جاتے ہیں ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ مسئلہ آپ کے کان میں آپ کے دانتوں میں آپ کے گھٹنوں میں ہو آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف پیدا ہو سکتی ہے اور آپ تب تک اپنی اچھی صحت اور جسمانی قوت کو نہیں سہراتے جب تک اس پر کوئی مشکل نہ آئے اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیروں قصرت سے بری ہوئی زندگی میں تماغی صحت کا ایک اہم حصہ موجود ہوتا ہے ہر کوئی ایک اچھی دماغی صحت اور اچھا دماغ چاہتا ہے لیکن اس کا تعلق اس بات سے ہرگز نہیں ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ سمجھدار اکل مند اور بہت ہی زیادہ بڑا ہوا آئیکیو وہ ہمارا میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ صرف صرف اچھی دماغی صحت کے بارے میں ہیں جس میں آپ چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں چیزوں کا جواب دیکھ سکتے ہیں چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں اور یقینی طور پر اس کے بعد جو تیسری اہم چیز ہے جو قصرت بری زندگی میں آتی ہے وہ آپ کی روحانی صحت ہے جو کہ ایک اشارہ کے طور پر کام کرتی ہے جو ہم اپنی قصرت سے بری ہوئی زندگی میں چاہتے ہیں اور اس کے بعد اچھی مالیاتی زندگی جب میرے عزیزوں آپ کے پاس اچھی صحت اچھی دماغی صحت اچھی روحانی صحت موجود ہو تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے پاس ایک اچھی مالیاتی دولت بھی موجود ہو اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہوگی تب ہی آپ ایک اچھے خاندان کو چلا سکیں گے میرے عزیزوں آپ چاہتے ہیں یا کہ آپ کی ایک اچھا خاندانی نظام ہو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اچھا کریئر بھی ہو بے شک یہ تمام چیزیں کسرت سے بری ہوئی زندگی کی خواہشیں ہیں میرے عزیزوں اگر آپ کسرت سے بری ہوئی وافر زندگی نہیں گزارے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ باہر ایسا کون سا شخص ہے جو کہ بڑا ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ شخص کون ہیں باہر جو خدا کی رحمت جو وہ آپ پر اپنے فضل سے نازل کر رہا ہے وہ آپ سے چڑا رہا ہے اپنے لیے کیا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے اس بری شخص کے بارے میں میرے عزیزوں ہا 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 وہ سے لوگ بری اس بات پر یقیر ہی نہیں کرے گے کہ کوئی پرا شخص موجود ہوگا اس لئے میں آپ کو خدا ون یسو مسیر اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یوہرنا کی کتاب اس کے دسویں باپ کی دسویں آیت میں کیا لکھا ہے پڑھ کر سنانا چاہو گا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چھرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو میں اس لئے آیا کہ وہ زنگی پائے اور کسرت سے پائیں میرے عزیزوں یہ آیات جو ہم نے ابھی پری ہیں یوہرنا کی انجیل کی اس کا تعلق اس خیال سے ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا ون یسو مسیر ایک اچھا چرواہ ہے میرے عزیزوں اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی چرواہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بیروں کا ریور تو اب آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ اس کہانی میں آپ کا حصہ کون سا ہے یقیناً ہبارہ حصہ بیروں والا ہے مجھے بتائیں میرے عزیزوں کیا آپ خدا ون یسو مسیر کی بیریں بننا چاہیں گے مجھے یہ خیال بہت ہی پسند ہے جب خدا ون یسو مسیر کو ایک چرواہے سے ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ خدا ون خدا امن کے بارے میں بات کرتا ہے اور خدا ون خدا ہر اس چیز کا وعدہ کرتا ہے جو انسان کی ضروریات ہے اس لئے خدا ون خدا پر میرا ایمان ہے کہ خدا ون خدا ہی ہمیں خدا ون یسو مسیر کے فضل اور کرم سے اور اس کی نام سے معیق کرتا ہے میرے عزیزوں اگر آپ کی زندگی کسرت سے نہیں بڑی ہوئی تو آج یہ دن ہے کہ آپ کسرت سے بڑی ہوئی زندگی کا تجربہ کریں میرے عزیزوں اگر آپ یہاں پر وکٹری چرچ میں موجود ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس بات کا تجربہ کریں کہ کسرت کی زندگی آخر ہوتی کیسی ہے اور اس کا تعلق صرف مالیاتی دولت سے ہرگز نہیں ہے کیونکہ پیسہ صرف و صرف ایک چز ہے کسرت سے بڑی زندگی کا اس کے بہت سے دوسرے حصے بھی ہے جن کے بارے میں ہم نے بات کی ہے ان آیات پر گوڑ کریں جو ہم نے یوہنہ کی انجیل میں پریہ خدا ون خدا اور رول قدس کے فضل سے میرے عزیزوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان آیات کے دو حصے ہیں پہلے حصہ شیطان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور دوسرا حصہ خدا ون یسو مسیح کے بارے میں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مشکل بھی ہے اور اس کا حل بھی ہے نا یہ بہت ہی شاندار کیونکہ خدا ون خدا میں ہم اسی طرح سے چلتے ہیں آپ نے میری بات کو سنا یہی طریقہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں بے شک ہم اس بات سے اگاہ ہیں اپنی زندگی کی صورتحال کے بارے میں اسی طرح سے ہم اس بات سے بھی اگاہ ہے کہ شیطان موجود ہے اور اسی طرح ہم شیطانی چیزوں سے بھی اگاہ ہیں ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ ہے اس لئے ہم ان میں داخل نہیں ہوتے یہ اسی طرح ہیں جیسے کہ کوئی بیکٹیریا ہو فرض کریں کہ کسی جگہ پر بیکٹیریا موجود تھا اور آپ نے اس جگہ پر ہاتھ لگایا اور پھر اسی ہاتھ سے آپ نے کچھ کھا لیا کیونکہ آپ اس بات سے اگاہ نہیں تھے کہ آپ کے ہاتھ پر بیکٹیریا آ چکا ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ معلوم ہوتا آپ اس بات سے اگاہ ہوتے کہ آپ کے ہاتھوں پر بیکٹیریا لگ چکا ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوتے میرے عزیزو اسی طرح سے روحانی دنیا بھی کام کرتی ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ شیطان شکست کھا چکا ہے خداون یسو مسی نے اسے شکست دی ہے اور اسے بری طرح کلوری پر ہرایا ہے خداون یسو مسی جیت چکا ہے اور ہم بھی کیونکہ خداون یسو مسی نے ہماری نجات کے لیے قیمت ادا کی اپنے خون سے اور اسی کے سبب سے ہم سب لوگوں نے نجات پائی ہے ہے نہ یہ ایک شاندار بات حالیلویہ خداون کی تمجید کرے خداون کی تمجید کرے کہ ہم نے اپنے گناہوں سے شفاہ پائی ہم نے نجات پائی خداون کا جلال ہم پر نازل ہوا خداون خدا اور یسو مسی کے نام کو جلال دے کیونکہ اسی کے سبب سے ہم ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اگاہ ہیں خداون یسو مسی ہمیں مشکلات کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی بتاتے ہیں اس لیے لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور قصرت سے پائے میرے عزیزوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قصرت سے بری ہوئی زندگی کا آخر کار مقصد کیا ہے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب پوری طرح سے خوشحال زندگی ہے اور وہ سب چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں ہاں یہ سچ ہے جو قصرت سے بری ہوئی زندگی کا اصل مقصد ہے وہ ہے ازادی ازادی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ازادی میں تو ایک ازاد زندگی میں ہوں ایک ازاد ملک میں ہوں جو بات ہے وہ یہ ہے روحانی ازادی کی آپ کو ازاد محسوس کرنے کی آپ یہ سوچ سکتے ہیں میں تو ایک ازاد زندگی بسر کر رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ حقیقت سے دور ہیں آپ کو سچائی کا معلوم نہیں ہے کیونکہ سچ وہی ہے جو انجیلیں ہمیں بتاتی ہیں خداون یسو مسیح کی باتیں اور سب سے بڑی ازادی جو ہمیں ملی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداون خدا کی تمجید کریں اس کی برائی کو بیان کریں آپ ازاد ہیں خدا کی عبادت کے لئے میرے عزیزوں مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس سے بہت زیادہ خوش نہیں ہوں گے کہ آپ ازاد ہیں اپنی مرضی سے خدا کی حضوری میں حاضر ہونے کے لئے جیسا کہ اس تصفیر میں دکھایا گیا ہے اپنے ہاتھوں کو جب مرضی بلند کر کے آپ خداون خدا سے اپنی التجائیں اور دعا مانگ سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے میرے عزیزوں اس بات کا تصور کریں کہ آدھی رات کو آپ نیند سے جا کے اور آپ کو موجود ہو کہ خداون خدا آپ کے لئے موجود ہے آپ اس سے دعا کر سکتے ہیں آپ اس کی تمجید کر سکتے ہیں اب ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو حسبتال میں موجود ہے وہ بھی خدا کی تمجید وہاں پر رہ کر کر سکتے ہیں بھی شک وہ بہت ہی بڑی مشکلات میں یا بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں لیکن وہ خدا سے نجات کے لئے اپنی علاج کے لئے اس سے دعا کر سکتے ہیں وہاں پر اور ذرا اس کے بارے میں تصور کریں کہ آپ کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں جہاں پر جنازے کا وقت ہے جہاں پر کوئی شخص ہے جو مر گیا ہے لیکن جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ خدا کے نام کو جلال دے رہے ہوتے ہیں خدا کی تمجید کر رہے ہوتے ہیں بے شک آپ کا بہت ہی قریبی ہو جو کہ وفات پا گیا ہو چاہے وہ آپ کا دادا ہو آپ کا بیٹا ہو آپ کی بیٹی ہو یا آپ کی بیوی ہو لیکن جلال سالہ آپ خداون کو ہی دیتے ہیں وہاں پر خدا کی ہی تمجید کرتے ہیں اسی کی ہی رضا کو آپ مانتے ہیں میرے عزیزو اس لئے خدا من یسو مسی کہتا ہے کہ میں ہی وہ راستہ ہوں میں ہی وہ دروازہ ہوں میں ہی وہ چرواہ ہوں مجھ سے ہی ہو کر تم خداون تک پہن سکتے ہو خداون یسو مسی ہی وہ راستہ ہے جس کے بدولت ہم خدا کی تمجید کر سکتے ہیں یسو مسی ہی چرواہ ہے جس کی سن کر ہم فردوس میں جا سکتے ہیں جہاں پر وہ ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا خداون خدا میرے عزیزو آپ کا خیال رکھنا چاہتا ہے یہی کسرت سے بڑی زندگی کا ایک حصہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خداون خدا کے آگے جھکنا پرے گا اپنے ہتھیار خدا کے آگے ڈالنے پریں گے بے شک یہ آپ کی زندگی کا بہت ہی بڑا مشکل فیصلہ ہو میرے عزیزو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ صدیوں سے انسانیت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے وہ بہت سی ایسی چیزوں کو متعارف کرا رہی ہے کچھ نئی ڈائمنشنز کچھ نئی خیالات جن میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر تمہیں یہ چیز نہیں پسند تو تم یہ کر لو اگر تمہیں اپنا جینڈر نہیں پسند تو تم اس کو تبدیل کر لو اپنی مرسی کے مطابق اور اس کا تعلق وہ انسانیت سے جوڑتے ہیں کہ انسان کی اپنی مرسی ہے جو وہ جاہے وہ کرے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ سچ کو نہیں جانتے وہ یہ نہیں جانتے کہ خداون خدا ہی ہے جو اس کوئل کائنات کا خالق اور مالک ہے میرے عزیزوں کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ خداون ہی دنیا کو بنانے والا ہے کہ وہی ایک خدا ہے جس نے آپ کو اور سب کو بنایا ہے اور اس نے ہمیں ویسا ہی بنایا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا مجھے ان چیزوں سے احساس نہیں میرا جاگتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ الجن میں ہوں میرے عزیزوں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو صرف نفسیاتی جنسی زیادتی کا نتیجہ ہے جسمانی استحصال ایسے لوگوں میں مجود ہے جو کوفنات محول کا نتیجہ بنتا ہے میرے عزیزوں خداون خدا کبھی بھی گلتی نہیں کر سکتا کیونکہ خداون خدا کبھی بھی اس بات پر شک نہیں کر سکتا کہ وہ سوچے کہ میں اس بندے کو اس انسان کو عورت بناوں یا مرد بناوں اور سکھے کو اچھار کر اس بات کا فیصلہ کرے میرے عزیزوں آپ کو ایسا فیصلہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو خدا کے مخالف ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ اگر تم چاہو تو تم اپنا جینڈر تبدیل کر لو لیکن مجھے بتائیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو کل کو یہ کہیں گے کہ تم ایک پرہندہ بن جاؤ یا تم ایک مچھلی بن جاؤ کیونکہ ایسے لوگ نئے نئی کہانیاں بناتے رہیں گے اور آپ کو اس میں پھساتے چلے جائیں گے اور یہ اسی لیے ہے کہ ان کی زندگی خود تاریخی سے بری ہوئی ہے اس لیے میرے عزیزو جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس نشریات کو جو چرچ میں مجود ہیں آپ کو جو سب سے بڑا فیصلہ اور مشکل فیصلہ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو خدا کے آگے چھکنا پرے گا خدا کو ماننا پرے گا آپ کو یہ سوچنا پرے گا کہ اس کا تعلق کسی مقصود چیزوں سے نہیں ہے بلکہ ہر ایک چیز سے ہے تب ہی آپ خدا کے آگے جھک سکیں گے بے شک آپ یقین نہ کریں اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ میں تو کبھی بھی خدا کے آگے نہیں جھکوں گا میرے عزیزو میں جانتا ہوں کہ یہاں چرچ میں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے آپ خدا کو دے دیا ہے خدا کو مان لیا ہے اس کے آگے جھک چکے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں ہوں گے اپنی سکرین پر یہاں باہر موجود ہیں جو کہ خدا پر یقین نہیں رکھتے ہوں گے اور میرے ناظرین جو اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اپنی زندگی خدا کو نہیں دی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دن آئے گا کہ آپ اپنی زندگی خدا کو دیں گے اس کے آگے جھک جائیں گے اس کے کلام پر ایمان لائیں گے اور یہ سب کچھ مرنے سے پہلے ہوگا اور اس بات کا فیصلہ صرف آپ ہی کر سکتے ہیں کہ ایسا کب ہو کہ آپ خدا کے آگے جھکیں اس کا فیصلہ آپ ہی کریں گے اور یہ یقیناً ہے کہ آپ خدا کے آگے لازمی جھکیں گے جو لوگ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کب ہوگا اور کیسے ہوگا جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوزک ہے اور دوزک کے بعد آگ کی ایک ندی ہے جو کہ شیطان اور شیطانی مخالف لوگوں سے بری ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ ان میں شامل ہونا ہرگز نہیں چاہیں گے اور میں آپ کے دلوں میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں امید کا ایک بیج بونا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے آگے لازمی جھکیں گے آپ کے دلوں میں خدا کا خوف لازمی پیدا ہوگا اور میرے عزیزوں جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو آپ یہی سوچیں گے کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع نہ کیے ہوتے اور خدا کو مان لیا ہوتا یسو مسیح اس کا اکلوتا بیٹا ہے اور ہمارا خداوند ہے اس چیز کو میں نے تسلیم کر لیا ہوتا لیکن آپ ایسا ضرور کریں گے کہ آپ خداوند کے آگے ضرور شکیں گے اور اس کو مانیں گے اس کی قدرت کو مانیں گے اس لیے میرے عزیزوں اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلط چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو قصد سے بری ہوئی زندگی یسو کے وعدے کے مطابق نہیں مل سکتے جو سب سے پہلا گناہ ہے جو انسان کرتے ہیں وہ ہے جنسی اور جنسی گناہ ہم اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہیں میرے عزیزوں اگر آپ کسی کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور وہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے تب ہی آپ کا اس کے ساتھ ام بستگی کرنا جائز تو آپ کو ایک عورت سے شادی کرنا چاہیے اور اسی طرح اگر عورت ہیں تو آپ کو ایک مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہیے اور اس سے برکر یا باہر اگر آپ کسی شخص کے ساتھ ایسے ہم بستگری کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے ایسا بہت سے ایمان والوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے کہ وہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا سے اپنے لئے کسرت کی زندگی کون نہیں پا پاتے اس کی بری وجہ یہ ہی ہے کہ وہ ایسے ہی ہم بستگی اور ہم جنس پرستی پر کابو نہیں پا پاتے اور مسلسل گناہ کرتے جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلو پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جنسیت سے اس کا تعلق ہو اس کا تعلق اس پاس سے بھی ہے کہ آپ اچھے کام اور اچھی چیزوں کو کریں پاکیزگی میں آپ کا دل صاف ہوتا ہے اس میں امانداری ہوتی ہے اس لئے جو لوگ قصت سے بری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ اماندار ہوتے ہیں اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں تصور کریں جو کسی کمپنی میں کام کرتے ہو اور وہاں پر چھوڑی کر رہے ہوں یا جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ چھوڑی کرتے ہیں اور اسی طرح ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا سے چھوڑی کرتے اس لئے میرے عزیزو میں آپ سے یہی التجاہ کروں گا کہ آپ ملاقی کا باپ تین لازمی پرے بائبل مقدس کو کھولیں اور اس باپ کو لازمی پرے اب ذرا ان لوگوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے دس حکموں میں پہلا حکم یہی ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر میرے عزیزو آپ کو اپ سے برے لوگوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے بھی دور رہنا چاہیے جو ہر وقت جھوٹ 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 اور مسلسل جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں پائبل مقدس میں ان لوگوں کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے چاہے آپ بیٹا ہیں یا بیٹی ہیں جو جھوٹ بولتا ہے وہ صرف ایک ہی ہے وہ ہے شیطان اور شیطان جھوٹوں کا باپ ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ شیطان کے گرانے میں شامل ہونا نہیں چاہیں گے میرے عزیزو سچیائی کسی قسم کے غلط رشتوں میں نہیں پڑوں گا کسی کے ساتھ غلط جنسی رشتہ قائم نہیں کروں گا ہمیشہ سچ بولوں گا اور امان دار رہوں گا لیکن پھر بھی میں آپ بتا دوں کہ آپ کسرت سے بری ہوئی زندگی کا مزہ نہیں اٹھا سکیں گے جب تک کہ آپ پابند کم نہیں ہوں گے بلکہ مسلسل بڑھتے جائیں گے آپ کی خواہشات دن بر دن بڑھتی جائیں گی اور آپ بری طرح سے اپنی خواہشوں کے شکار ہو جائیں گے اور اب ان لوگوں کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں جو تعلقات قائم کرنے میں بہت ہی خراب ہو وہ بھی کبھی بھی کسرت سے بری ہوئی زندگی کا لدف نہیں اٹھا پائیں گے اس لئے میرے عزیزو آپ کو ہر وقت اچھے بیچ کو بونا چاہیے اور پہلا بھی جو آپ کو بونا چاہیے وہ مہربانی کا ہے آپ جہاں بھی کام کرتے ہو آپ کو سب پر مہربان ہونا پڑے گا بے شک آپ کے لوگوں کے ساتھ جتنے بھی اختلافات ہو میں جانتا ہوں میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں میں کوئی جیوپرٹر پر نہیں رہتا یا اڈیسا ٹیکسس میں کسی خاص شہر میں نہیں لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ لوگوں پر مہربان ہو ان کو معاف کریں ان کی سنیں ایسے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی کمپنی کی طرف سے کال آئے اور وہ آپ سے بتمیز ہی کرے یا آپ اپنی گاری میں پٹرول ڈلوانے جائے یا ٹرافک میں کو شخص مل جائے یا پھر آپ کے اپنے گر میں کوئی نہائی بتمیز انسان ہو ایسا ہو سکتا ہے اور ایسے لوگوں کا مقصد صرف اور صرف آپ کو آپ کے دل کو دکھ پہنچانا ہے اس لئے میرے عزیزو آپ کو مہربانی کا بیچ بونا پڑے گا اور دوسرا بیچ جو آپ کو بونا پڑے گا وہ ہے سکھاوت کا میرے عزیزو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ آپ کے اردگرد ایسے بہت سے لوگ ہوں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ آپ سے مدد مانگتے ہیں یا آپ ایسے کسی مقام پر ہیں جب آپ کسی دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں آپ پلاس می کریں ساتھ پیش آئیں ان کی مدد کریں ان کی سنیں ان کا خیال رکھنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں کی بھی ہمیشہ مدد کریں جو اچھے انسان ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ اچھا دل رکھتے ہیں اچھی سوچ رکھتے ہیں اور وہ مشکل میں ہے تو ایسے لوگوں کو ضرور مدد کریں آپ کے اردگرد اگر کوئی بچہ ہے کوئی یتیم ہے کوئی بھورا ہے یا پھر کوئی بیوہ ہے آپ اس کی مدد لازمی کریں اب مجھے بتائیں آپ کا مشکل کاموں کو سر انجام دینے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو اس کا بیج بھی لازمی بونا پرے گا کیونکہ جو لوگ سست ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسرت کی زندگی نہیں گزار سکتے مجھے بتاؤ میرے عزیزوں میرے بہن اور بھائیوں جو لوگ چرچ میں مجود ہیں بے شک آپ بہت ہی روحانی زندگی گزارتے ہیں آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں لیکن اگر آپ سست ہیں تو آپ کبھی بھی کسرت سے بری زندگی کا لطف اندوز نہیں اٹھا پائیں گے آپ اس بات کا کبھی بھی تجربہ نہیں کر پائیں گے اپنی زندگی میں آپ کو ہر وقت مشکل کام کرنے چاہیے کوئی بھی مشکلات ہو ان کا سامنا کرنا آپ کو آنا چاہیے اور جو لوگ آپ کے اردگرد ہیں اور جو کہ ہمارا خداوند ہے آپ کو اس کے ساتھ بھی اماندار رہنے کی ضرورت ہے چاہے آپ کے والدین ہو آپ کے بچے ہو آپ کی بیوی ہو یا شوہر ہو آپ کے اردگرد جو لوگ ہے آپ کو ان کے ساتھ امانداری دکھانی چاہیے اسی سے ان کو پتا چلے گا کہ آپ خدا کے ساتھ اماندار ہیں میرے عزیزو عقیدت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم لوگوں کو دکھاتے پھرے کہ ہم خدا کے قریب ہیں ہم خدا کو ماننے والے ہیں اور مجھے وہ لوگ بہت ہی پسند ہے جو کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے آتوں کو بلند کرتے ہیں اور زور آبر انچا انچا بول کر خدا سے دعا کرتے ہیں لیکن میرے عزیزو اس کے ساتھ ایک بات کا خیال رکھیں بے شک آپ بہت عقیدت والے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جو بری طرح سے ٹوٹ چکا ہے لیکن آپ کے دل میں اس کے لئے کوئی بھی رحم نہیں ہے آپ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتے تو میں بتاتا جلون کہ ایسی عقیدت کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے میرے عزیزو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ استاد سا ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بچہ بہت زیادہ بگرا ہوا ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ پیار کی ضرورت ہوتی ہے تا کہ وہ صدر جائے میرے عزیزو آپ نے اس بات کا تجربہ کیا ہی ہوگا کہ آپ کے عردگرد کوئی جانور ہے چاہے وہ ایک کتہ ہے بلی ہے یا گھوڑا ہے جب آپ اس کا خیال رکھتے ہیں اس جو رویہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے ایسا ہی میرے عزیزو ہمارے عردگرد کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے لوگ اپنی مشکلات کی وجہ سے اتنا الچکے ہیں کہ انہیں اپنی تاریخی سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا وہ خود کو تکلیف دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچ آنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے چاہے آپ گاری چلا رہے ہو یا آپ سرک کے کنارے چل رہے ہو تو ایسے لوگوں کا بہت ہی برا حال ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی میں خداون کا مقدس جلال نہیں ہے میرے عزیزو آپ کو ایسے لوگوں کے پاس جا کر ان کی مدد کرنی چاہیے آپ کے پاس بے شک کسرت سے بری آپ زندگی ہے یا پھر آپ کی عقیدت خدا پر بہت ہی پختہ ہے آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں ورنہ ان سب چیتوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا اور قصرت سے بری زندگی کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ خدا کا ہمارے مستقبل کے لئے کیا منصوبہ ہے آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلے گا تو میں آپ کا اس کا جواب دوں تو یہ آپ کے اندر موجود ہے آپ کی صلاحیتوں پر مبنی ہے کیا آپ میرے عزیزو اس بات سے اگاہ ہے کہ خدا آپ کے دلوں میں خواہشوں کو جگاتا ہے وہ اپنے خیالات کو آپ کے دماغ میں منتقل کرتا ہے تاکہ آپ اچھی سوچوں کو سوچیں اور مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو اس دورتحال میں خدا من خدا لوگوں کے ذریعے آپ سے بات کرتا ہے مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ خدا من خدا آپ کے ساتھ خوابوں میں اور نبوت کے ذریعے بات کرتا ہے آپ کو اس چیز کو پہچان پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ بائبل مقدس سمجھ تاری اور تعلیم کا ایک بہت ہی خوبصورت اور موجز کا مجموعہ ہے امسال کی کتاب اس کے 29 باپ کی 28 آیت میں لکھا ہے جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والے مبارک ہیں اور اسی طرح یوائل اس کے دوسرے باپ 28 آیت میں لکھا ہے اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا اور تمہارے بیٹے بیٹیا نبوت کریں گے تمہارے بورے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے اور گنتی باروے باپ کی چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ تب اس نے کہا میری بات سنو اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خدا مند ہو اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا حب کو کے دوسرے باپ کے دوسری آیت میں لکھا ہے تب خدا مند نے مجھے جواب دیا اور فرمایا کہ رویا کو تختیوں پر ایسی صفائے سے لکھ کہ لوگ دورتے ہوئے بھی پڑ سکے میرے عزیزو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نبوت کے ذریعے رویا کے خواب کے ذریعے خیالوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں اگر وہ لوگ ایسا نہیں لکھتے تو کیا ہوتا ہمیں یہ سب چیزیں بھول جاتے ہم تک یہ باتیں پہنچی نہ پاتے اور وہ بھی جو نبی تھے جنہوں نے یہ باتیں لکھے وہ ان باتوں کو بھول جاتے اگر وہ ان کو لکھتے نہ تو آج کے دور میں بہت آسان ہے کہ ہم اپنے فونوں میں کسی بھی قسم کے میسج کو لکھ سکتے ہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس لئے میرے عزیزو جب بھی خدا کا فضل آپ پر نازل ہو تو اسے ضرور لکھ لیں تاکہ وہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو سکے اس کو اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے دے آپ ایسا نہیں کر رہے آپ دوسری میں باپ کی سول وی آیت میں لکھی ہے رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں وہ تم کو بتالت کی تعلیم دیتے ہیں وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں نہ کہ خدا کے مو کی باتیں میرے عزیزو آپ کو اپنے عردگرد ایسے بہت سے لوگ ہوں جو اپنے خیالات آپ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں جو کہ خدا کی کلام کے مطابق نہیں ہیں میں ان کے لئے کوئی سخت لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تمام خیالات ان کے خود کے ہیں اور وہ بس یا پھر بائبل مقدس پر اگر آپ بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں اسے خدا کا کلام مانتے ہیں تو آپ اچھی اور کسرت کی بری زندگی لازمی گزاریں گے اس کے بارے میں یوہنہ کے پہلے خط میں ایک بسورت بات لکھی ہے چوتھے باپ کی پہلی آیت ہے کہ اے عزیزو ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روح کو عزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل گھرے ہوئے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو اس کا کیسے پتا چلے گا کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی وہ کچھ بھی کہیں گے آپ کو فوراں سمجھ آ جانی چاہیے رول قدس کی مدد سے کہ یہ سچ ہے یا نہیں یہ خدا کی کلام کے مطابق ہے بھی یا نہیں اور اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس بات کو کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ خدا کی کلام مطابق ہے یا نہیں اگر آپ نے کبھی بھی خدا کے کلام کو پرائی نہیں اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا اسی سے ہماری مشکلات کی شروعات ہوتی ہے کہ ہم ڈڑھتے ہیں کہ خدا کو مان لیں کہ وہ ہی نجات دہیندہ ہے ہمارا وہ ہی سمجھداری کا سر جشمہ ہے میرے عزیزو آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے اور آپ کو اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے اگر آپ چرچ اب نہیں آتے تو آپ چرچ آنا چاہیے آپ کو بائبل مقدس کو پڑھنا چاہیے یہاں ہمارے پاس آنا چاہیے ہم آپ کو بائبل کی تعلیمات دیں گے ویچرچ ڈویو ایس یہ ہماری ویب سائٹ ہے ہماری ویب سائٹ میں ایک بہت ہی شاندار نشریات چل رہی ہے جس کا نام ہے انجیل کی تمثیلیں میرے عزیزو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کو پرے اور سنیں اور لکھیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ خداون یسوم سے ہی خوشانی کا اصل ذریعہ ہے میرے عزیزو یوہنہ کی انجیل اس کے دسویں باپ کی دسویں آیت کے آخر میں لکھا ہے کہ میں اس لئے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں کسرت سے بریوئی زندگی اس چیز کی مثال ہے جو خداون خدا اور خداون کا مقدس جلال آپ میں کرتا ہے آپ بائبل مقدس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان میں مضبوط ہو کر خدا پر یقین رکھ کر چلتے جاتے ہیں تو آپ کسرت کی زندگی پاتے ہیں اور اب پھر آپ کسی بھی چیز سے نہیں گھپراتے ہر دن آپ چلتے ہیں خدا کے ایمان کے ساتھ اور آپ جانتے ہے کہ خدا کا درست کرتے ہیں آپ مہربان ہوتے ہیں آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں آپ ان لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں جو بہت ہی زیادہ گناہوں میں گرے ہوئے ہو آپ پروتانہ اور ہر روز چڑھ چاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں میرے عزیزو یہ سب چیزیں کسرت سے بری ہوئی بھرپور زندگی کی مثالیں ہیں میرے عزیزو اگر آپ ان میں سے ہیں جن کا کسرت سے بری ہوئی زندگی سے کوئی تعلق نہیں تو آج دن ہے خدا کے آگے جھکیں خدا سے دعا کریں اور اپنے لئے کسرت سے بھرپور زندگی مانگیں خدا ون کا رول قدس یہاں پر موجود ہے اور میں جانتا ہوں آج نہیں تو کل آپ خدا کے آگے لازمی چھکیں گے آپ میری بات پر بے شک یقین نہ کریں لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا لازمی ہوگا میں یونہ کی کتاب اس کے تیسرے باپ کی سولویں آیت آپ کے ساتھ پانٹنا چاہوں گا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میرے عزیزو یہ بہت آسان ہے آپ کسرت سے بری زندگی پاس سکتے ہیں آپ کو اپنے دل کو خدا من یسرم سی کے لیکن بہت سے لوگوں نے قبول بھی کیا اور وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرائے میرے عزیزو آپ کو خدا کے نام پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو یسو کا نام لے دعا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا من یسو مسیح کے نام سے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے معافی اور رہائی پا سکتے ہیں اس لئے میرے ساتھ کہیں کہ خدا من خدا میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے مجھے بخش دیا اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا کہیں میرے ساتھ میرے عزیزو خدا من خدا میں تیرا شکر کرتا ہو کہ تُو سے معافی مانتا ہوں کہیں میرے ساتھ خدا من دا کہ مجھے معاف کر دے میرے عزیزو ان آیات کو گھوڑ سے سنیں جو یسائیہ کی کتاب اس کے 53 باب کی پانچ وی آیت میں لکھی آئیت حالانکہ وہ ہماری خطہوں کے سبب سے ایک آئل کیا گیا ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا ہماری اسلامتی کے لئے اس پر سیاست ہوئی تا کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے میرے عزیزو یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو بیمار ہیں جن کے جوروں میں درد ہیں کٹنوں میں درد ہیں کسی قسم بھی مشکلات ہے کسی قسم کی بھی پر یقین رکھتے ہیں میں ساتھ کہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں شفا پا چکا ہوں میں یقین کرتا ہوں کہ میں آج شفا پاؤں گا آپ کو یقین کس پر کرنا ہے کہ خداون یس مسی خدا کا اکھلوتا بیٹا اور ہمارا خدا آمد ہے خدا آمد کے نام پر دعا کریں اور آج ہی اپنی نجات کو پائے اگلے اتوار میں آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست پیغام شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے بے تفا جو کہ ہماری عبادت کی خدمت 345 کا موضو ہوگا اور تاریخ 4 جون ہوگی اتوار کا دن ہوگا اور ہم یہاں وکٹری چرچ میں مجود ہوں گے آپ لوگ ضرور آئیں اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہماری ویبسائیٹ ویچرچ ڈوٹ یویس پر جائیں اور آج کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بانڈے آج کے دن کے لئے میرے پاس آپ کے لئے صرف اتنا ہی ہے دعا کرتا ہوں کہ آپ دن بہت خوبصورت اور شاندار گزرے موسیقی 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 مجھے شمائے کی طور پیدا ب کا اصطرceed کی طریقا ہے تقریبا برم exploitی شمائے کی اگلین چیارا آئتا ہے مجھے گناہ ایک خوبصور کا ایک سرقا ہے اور مجھے شمائے اچھا ہے 唔 مجھے ہیں جاؤ اپنے کا پیدا کرد کرد کرتا اور ما سے جانب ہے اور اس سرقا کتا ہے جاؤ ای جانبین سلام جانبین لاکھیں حاصلہ تور رائع و اخری آئتا ہے دون اچھوے لگی پیدا مجھے شامل سرقا نے کھولا موسیقی 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 جو آپ نے مجھے کیا مجھے جو میں میں نے مجھے میں نے کہا جو میں نے مجھے جو آپ نے مجھے مجھے اور آپ نے آپ مجھے بھی بھی مجھے جو آپ مجھے 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 میں مجھے 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 جو مجھے میں آپ کی اقلانی تھی آپ نے ایمہ veh什么 حالتنا ہے شخصی اقلائی وضحاً حقاً آقاً ایمہ افتا ہے آپ کیا جائع فائن آپ کیا جائع آپ کیا جائع ہی اور مرحبا موسیقا 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 مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں مجھے رہے ہیں